الحمدللہ الحمدللہ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَقِيمُ الْخَبِيرِ او کما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لَا يُؤْمِنُوا أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ حَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَظَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَزْمَعِينَ قال اللہ تعالیٰ فِي شَانِ حَبِيبِهِ مُخْبِرًا وَآمِيرًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِجْهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیمًا اللہم صلی علی سیدنا ومولنا محمد وبارک وسلم وصلی علی السلام علیك يا رسول اللہ السلام علیك يا حبیب اللہ السلام علیك يا نعمت اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا خَاتَمَ النَّبِجْهِينَ اللہ تعالیٰ جللہ مجدون کریم کی حمد و صناب جو ہر شئے کا خالق و مالک بھی ہے اور ہر شئے کا وارث بھی ہے ہر طرف اسی کا راج ہے ہر طرف اسی کا حکم جلتا ہے دریاؤں سمندروں میں کشتیاں اسی کے اذن سے رواں دماں ہیں اس کے محبوب مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات والا اس صفات پہ درود و سلام کے خیراج پیش کرنے کے بعد احبابِ جیوکار علماءِ گرامی قدر اور دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے آپ سبھی محترم محتشم سامین و حاضرین و ناظرین ہمارا آج کا عنوان فلسفہِ قربانی اور چند ایک اسی حوالے سے فقی مسائل اللہ رب العزت نے اس عظیم مہینے میں جمعتِ محسنہ کے لئے ایک خوبصورت اور بہترین پاکیزہ یہ دن رکھے گئے اور اس ماہِ مبارک کے دامن میں حجِ بیت اللہ کی سعادتیں اور سنتِ ابراہیم خلی اللہ علیہ السلام آپ کے حوالے سے اور سنتِ جنابِ رسالتِ امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رہتی دنیا تک قیامت تک کے لئے ہر مسلم مومن کے لئے ان خاص دنوں کو مقرر فرما دیا ایک طرف صاحبِ استطاعت ان دنوں کے اندر حجِ بیت اللہ پہ حج کی سعادتوں کی نیت سے گھر سے نکل کے حرمین شریفین کی برکتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے تو دوسری طرف جو حج کی سعادت تو اور حج کے سفر کو تو حاصل نہیں کر سکتا لیکن پیچھے رہ کے سنتِ حضرتِ سیدنا ابراہیم اسمائیل علیہ السلام اور سنتِ سرقارِ دعالم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بجا لاتا ہے بڑے مبارک دن یہ حکم حاجز کا حکم جو ہے یہ نو حجری کو اللہ وآلہ وآلہ وسلم نے امتِ مسلمہ پہ مہربانی فرمائی اور یہ حکم دیا کہ مسلمانوں کو جس طرح دوسرے فرائض ہیں نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے اسی طرح صاحبِ استطاعت کو بھی حاج کے اس فریضے سے سرفراز فرمایا حج اور قربانی یہ دونوں بہت خوبصورت عمل ہیں جو مسلمان مومن ان دونوں کو بجا لاتا ہے یقیناً وہ دارین کی سعادتیں حاصل کرتا ہے اور حج کی فضیلت اور اہمیت کو جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے بہت سارے مقامات پہ واضح فرمایا اسی طرح نہ کرنے پہ حجِ بیت اللہ صاحبِ استطاعت ہونے کے بوجود جو اس سعادت سے محروم ہو جائے اس کے لئے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے بھی فرمایا کہ جو بندہ حج کی سعادت حج کی استعداعت رکھتا ہو حج کی طاقت رکھتا ہو لیکن طاقت ہونے کے باوجود حج نہ کرے تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ بندہ عیسائیوں کے مرے یا یہودیوں کے مرے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں یعنی اس کی فرضیت اہمیت اور اس کی فوقیت کو بندہ ان لفظوں سے زیادہ سمجھ سکتا ہے کہ جس کے بارے میں سرکار نے اتنی بڑی بھمکی دے دی تو اب بندے کو اب پیچھے کوئی چیز باقی نہیں رہ جاتی سرکار نے فرمایا کہ کوئی طاقت ہونے کے بہوجود استعداد ہونے کے بہوجود جو آز میں سفر حج نہ ہو فرمایا وہ یہودی یا عیسائی کے مرے میں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے تو لہٰذا صاحب استعداد کیلئے ضروری ہے کہ وہ اس فریضے کو بھی انجام دے اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی کے اندر بھی یہی فلسفہ اور یہی حکمت ہیں ان دونوں کے اندر حج بیت اللہ شریف کو دیکھ لیں یا قربانی کے سامل کو دیکھ لیں قربانی جو ہے ویسے تو جو صاحب نصاب ہے جس طرح جس پہ زکاة لازم ضروری ہے اسی طرح صاحب نصاب پر قربانی بھی ہے لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ زکاة کے لیے بندے کے اوپر ایک پورا یعنی چاند کی آج کی تاریخ سے لے کے آئندہ سال آج تک جس کے اوپر پورا سال گزر جائے صاحب نصاب ہو اور پورا ایک سال گزر جائے اس پہ زکاة فرض ہے لیکن قربانی کے لیے صرف فرق اتنا ہے کہ قربانی بھی صاحب نصاب کے اوپر لازم ہے ضروری ایک دن ہی پہلے یا خاص ان دنوں کے اندر وہ گیارہ بارہ تیرہ کو ان تین دنوں کے اندر ہی اگر وہ صاحب نصاب ہو گیا یعنی وہ امیر ہو گیا اس کے پاس اتنی رقم آگئی کہ اب وہ صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر قربانی جو وہ واجب ہے تو ان دونوں کے اندر حج بیت اللہ شریف اور قربانی کے اندر بھی جو فلسفہ اور جو حکمت جو مضبر ہیں چھپی ہوئی ہیں اگر ان کو بندہ قریب سے جانے اور سمجھے تو یقینا بندہ لطف اندوز ہوتا ہے کہ بڑی مومن کی زندگی یقینا بڑی حسین زندگی ہے مومن اور مسلم کے لیے یہ زندگی یقینا مبارک زندگی ہے یقینا مسلم ہی مسلمان ہی ایسی زندگی سے لطف اندوز ہو سکتا ہے کہ ان دونوں عملوں کے اندر حج اور قربانی کے اندر جو حکمت اور فلسفہ جو چھپے ہوئے ہیں ان پر بندے کو غور کرنا چاہئے فلسفہ کیا ہمیں حاج اور قربانی کیا درست دیتے ہیں ہمیں ان سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے قربانی صرف جانور خرید کے کوئی امیر قریب ہو قبیر ہو اور وہ ان کو زیبہ کر کے گوشت بنا کے تو وہ لوگوں کے اندر صرف اپنے بھاک بٹھا دیں قربانی کا فلسفہ یہ نہیں ہے کہ مال و دولت ہو تو بندہ بڑے جانور وزنی جانور لے اور ان کو قربان کر کے ان کو زیبہ کر کے بس لوگوں میں تقسیم کر دے بانٹ دے اگر کسی کی نیت ریاکاری کی نیت ہے دکھلاوے کی نیت ہے تو اس قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر بندے کی نیت یہ کہیں گے کہ اس نے بڑے شاندار جانور زیبہ کی ہیں اور لوگوں کے اندر اس نے اتنا گوش تقسیم کیا اگر اس کا مطلب اور مقصد صرف یہی ہو تو اس قربانی کا کوئی فائدہ نہیں اور اس کا کوئی جواز نہیں اس قربانی کا جہاں پہ ہمیں قربانی کے وجوب کے بارے میں قربانی کے میں ترغیب دی گئی ہے قربانی کے اندر اللہ ربو رزت کے حکامات اور سرقار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ کے بین اور واضح جو ارشادات ہیں جہاں ان پر ہمیں قربانی کا ہمیں قربانی کے وجوب کا قربانی کے جواز کا ثبوت ملتا ہے وہی ہمیں قربانی کہ کہیں قربانی کرتے رکھ تمہارے اندر ریاکاری نہ آجائے ان فلسفوں کو سمجھو ان حکمتوں کو سمجھو جہاں قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں میں تکنے کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ ریاکاری سے بچو قربانی تمہارے تب قبول ہوگی جب تمہارے اندر ہو اگر تم قربانی کر رہے ہو تو ان کے اندر اگر تمہاری بنیاد تکنے پر ہے تو پھر سمجھو کہ یہ قبول ہے اور اگر درمین میں تکنے نہیں ہے اگر اس کے اندر رضائے غیرائے ہی نہیں اور اگر اللہ رب رزت اور اس کے نابو پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کو راضی کرنے کی نیت نہیں تو پھر قربانی کا کوئی فائدہ نہیں کوئی فائدہ نہیں ہمیں واضح فرما دیا قرآن وجیل فرقان احمید میں فرمایا اللہ لحوم ویلہ دماؤ ویلہ کی جنال تقوی من کم فرمایا کہ سن لو ہرگز ہرگز تمہارے گوشت اور تمہارے خون یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ نہیں پہنچ تھے اللہ رب العزت تک تمہارے خون اور تمہارے گوشت یہ کبھی نہیں پہنچ تھے فرمایا کہ بلکہ اس کی بارگاہ میں تو تمہارا تقوی پہنچ تا ہے تمہارا تقوی پہنچ تا ہے کہ تم نیت کس نیت سے اور کس ارادے سے تم اس کی بارگاہ میں اپنے جانور کو پیش کر رہے ہو تو میرے بھائی عزیز صاحب و بزرگ اپنی قربانیوں کے اندر بحمد اللہ اسلام کا ہر عمل جو ہے ہر نیکی ہر سال عمل جو ہے اس کے پیچھے یقیناً بشمول قربانی و حج ہر عمل کے پیچھے جو ہے اس کی بنیاد جو ہے وہ تقوی پہ اگر تقوی نہیں ہے تو پھر کوئی عمل بھی قبول نہیں اور اگر ہمارا کی چھوٹی سی نیکی بھی ہو اگر ہم راستے پہ جا رہے ہیں تو چھوٹی سی نیکی بھی کرتے ہیں اور اس کے اندر ہماری نیت یہ ہے کہ میں یہ اللہ کی رضا کے لئے کر رہا ہوں تو پھر سمجھو پھر وہ قبول ہے ایک مرتبہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ تشریف فرمائے سامنے سے ایک آدمی گزرنے لگا تو صحابہ نے کہا یہ بندہ دین کی طرف چلتا دین کی طرف آ رہا ہوتا دین کی کسی سر گرمی میں یہ مصروف بڑے اللہ ربو عزت کے حقوق کو پورا کرنے کے بعد جو بندہ اپنے آل وآیال کے لئے جائز اور حلال طریقے سے اور ایمانداری سے جو بندہ جا کے روزی بھی کماتا ہے وہ یوں ہی سمجھے کہ جیسے وہ دین میں ہے جیسے وہ دین کے طرف روان دوا ہیں جیسے تو سمجھو کہ کوئی عمل قبول ہی نہیں تو ہم اپنے عمال کو اللہ ربو عزت کی بارگاہ میں اگر پیش کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں یہ کہ ہمارا ہر عمل قبول ہے تو میرے عزیز سائب اپنے اندر تقوی کی دولت کو پیدا کرو اپنے اندر تقوی کو مضبوط کرو ہمارا تقوی جتنا زیادہ مضبوط ہوگا انشاءاللہ پھر چھوٹا چھوٹا عمل بھی جو ہے وہ یقینا قبول ہوگا یقینا قبول ہوگا اگر ہمارے اندر تقوی موجود رہے گا تو تو قربانیوں کے لیے بھی خاص کر قربانی کے لیے بھی یہ جان سمجھ لیں کہ قربانی بھی تق قبول ہوگی جب ہمارے اندر تقوی ہوگا تو ہمارے بھائی عزیز جو یہ طاقت اور استطاعت رکھتے ہیں جو قربانی کر رہے ہیں جو انہوں نے اپنے جانور پال رکھے ہیں تو ان کو بھی اپنی نیتوں کو قربانیوں کے ساتھ ساتھ اپنے نیتوں کو یوسی دا وہ اللہ کی رضا کے لئے پیش کر رہے ہیں قربانی فرقانی اندر بہت سارے مقامات پر اور بھی بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں بندے کو تقوی کی طرف دعوت دی گئی تقوی کی تعلیم دی گئی ایک دوسرے مقام پر فرمائے نیک لوگوں کی صفات کو بیان کیا فرمایا کہ وہ لوگ لوگوں کو کھانا کھلاتے یعنی مومنین کا ذکر ہو رہا ہے نیک لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور وہ اس نیت سے کھلاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں لوگوں سے کہ یہ جو ہم کھانا کھلا رہے ہیں وہ مسکینوں کو یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلانے کے بعد وہ یوں کہا کرتے ہیں کہ بے شک ہم نے جو تمہیں کھانا پیش کیا یہ ہم تمہ اللہ کے لئے پیش کر رہے ہیں یعنی ان کی نیت کے اندر یہ اخلاص ہوتا ہے ان کی نیت کے اندر یہ تقویہ ہوتا ہے تقویہ کی دولت سے مالا مال ہوتے تو جب بندہ تقویہ پر جب بندہ مقرر ہوگا تو یقین اس کا چھوٹا عمل بھی اللہ ربو کی بارگاہ میں پسند اور مقبول ہوگا جب بندے کے اندر تقویہ ہوتا ہے پھر وہ چھوٹا چھوٹا کام بھی کرے چھوٹی چھوٹی نیکی بھی کرے تو چھوٹی نیکی بھی اس کی بارگاہ میں یقین مقبول ہوتی ایک مرتبہ بہت سارے ہمارے سکول لیول کے اوپر بھی ہمارے اردو کی کتابوں کے اندر بھی ایک حدیث پاک جو تھی اس کا ترجمہ لکھا ہوا تھا ایک حدیث پاک کا مفہوم تھا ہمارے بہت سال پہلے اردو کی کتابوں کے اندر بھی اس حدیث پاک کو میں کوئی آندھی طوفان یا بارش ہوئی تو وہ جلدی سے ایک غار میں جا کے تین وں چھپ گئے انہیں کوئی اور جائے پناہ نہ ملی تو قریب غار تھی غار کے اندر تین دوڑ کے چلے گئے تین ساتھی ہیں جب تین نے پناہ لی کچھ دیر کے بعد وہ طوفان بارش وغیرہ تھم گئی تو اب انہوں نے ارادہ کیا تو اچانک اس غار کے اوپر ایک پتھر جو تھا اوپر سے اوپر چٹان سے وہ سرکا اور اوپر سے وہ دورتا وہ پتھر اس غار کے مو کے آگے آکر رکھ گیا اب وہ غار کا مو جو ہے وہ بند ہو گیا اب تینوں ساتھی اندر بیٹھ گئے کافی سوچو بیچار کے بعد چل تھک ہار گئے کہ اب یہ پتھر ہٹنے والا نہیں ہے تو اپنے موت کے انتظار میں ہے تو تینوں نے آپس میں مل کے یہ مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہو کہ اپنی نیکیوں کو یاد کر کے اللہ ربو رزت کی بارگاہ میں کوئی دعا کریں شاید ہو سکتا ہے کہ ہماری مشکل حال نہ ہو جائے اب تینوں نے مل کے ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے نیکیوں کو یاد کریں اب بارگاہ عزی میں اپنے ان لفظوں سے اپنے گزر ماضی کو انہوں نے یاد کرنا شروع نہیں یا اللہ تو جانتا میرے ماں باپ بڑے تھے اور میری اولاد بھی تھی تو جب میں اپنے ریور کو اپنی بکریوں کا جب دودھ دویا کرتا تھا تو اس میں بکریوں کا دودھ دو کے کشید کر کے سب سے پہلے میں اپنی ماں باپ کو پھلایا کرتا تھا اپنے بچوں سے بھی اپنے والدین کو میں مقدم رکھا کرتا تھا والدین کا میں فرما بردار تھا ان کی خدمت کرتا تھا یا اللہ اگر یہ میرا عمل تری بارگاہ میں مقبول ہے تو اس کو تکمیل فرما لے اب جب اس نے یہ بارگاہ ایزدی میں دعا کی نا تو حدیث پاک دوسرے نے عرض کی کہ اللہ تُو جانتا مجھے اور میرے عمال جو ہیں ان پر برسار یقین نہیں ہے لیکن ایک عمل جو مجھے یاد ہے کہ میں اپنی پوری زندگی کے اندر میرے پاس اولاد زیادہ تھی لیکن کسرت اولاد ہونے کے بوجود میں لکمہ حرام انہیں نہیں کھلایا بلکہ میں انہیں حلال کمائی کھلاتا رہا ہوں یا اللہ اگر یہ میری حلال ہوزی تو مربانی فرما تو عدیس پاک مفہول ہے کہ وہ پتر جیتا وہ کچھ اور سرکہ اور تیسری مرتبہ جو تیسرا شخص تھا اس سے کہا گیا تو اس نے بارگاہ عزدی میں اس نے عرض کی کہ یا اللہ تو جانتا ایک بار میں گناہ پہ قادر تھا گناہ میں کر سکتا تھا بے حیائی کا ارتقاب میں کر سکتا تھا گناہ پہ میں قادر تھا لیکن اس شکت تو مجھے یاد آگیا تھا اور میں نے یہ سوچتے ہوئے کہ میں اپنے رب سے ہوں یا اللہ اس گناہ سے میں بس گیا اور میں روک گیا اس گناہ کرنے سے اگر وہ میرا عمل تجھے بسان دو تو میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہمیں معاف فرما اور ہمیں یہاں سے نکلنے کے راستہ دے تو حدیث پاگ کا مفہور کہ پھر وہ پتھر تو معلوم ہوا کہ جب بندے کے اندر تقوی ہوتا ہے جب تقوی کی دورت بندے کے پاس موجود ہو پھر چھوٹا چھوٹا عمل بھی مبارگاہ عزدی کے اندر مقبول اور منظور ہوتا ہے تو قربانیوں کے اندر بھی جو فلسفہ چھپے ہوئے وہ یہی ہیں حجز بیت اللہ ہے یا اس کے اندر یہ قربانی کی حکمت ہے تو اس میں سے چند ایک حکمت یہ ہے کہ جب بندہ حاج کے لئے آزم سفر ہوتا ہے تو بندہ ایک ماہ کے لئے سوا ماہ کے نہیں ہے جتنے دن حاج کے لئے بندہ سفر کرتا ہے اتنی دیر سفر کے لئے سفر باندھ لیتا نکل جاتا ہے ایک حکمت اس کے اندر یہ بھی ہے کہ بندہ سارے کو چھوڑ کے آپ دور دراز حج بیعت اللہ کے لئے اب وہ بندہ سفر کر رہا ہے دوسری حکمت اس کے اندر یہ ہے کہ حاج کے لئے اور قربانی کے لئے دونوں کے لئے ایک خود بھی سفر کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حاج کا زادے راہ ہے قربانی ہے اس کے لئے بندہ پیسے بھی خرچ کر رہا ہے دونوں چیزوں کو اللہ رب رضی کی رضا کے لئے دونوں چیزوں کو قربان کر رہا ہے اب تیسری حکمت اس کے اندر وہ مسابات برابی ہے اب دیکھ لو جو کچھ مبالک ہیں کہاں کہاں سے مسلمان مبالک سے جو مسلمان ہیں وہ حرم شریف کے اندر وہ آ رہے ہیں حاج کے لئے آ رہے ہیں تو ایک میدان کے اندر کوئی کہاں سے ہے تو دور دراز سے مختلف مبالک سے آ کے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے نہیں ہے سب کا لباس ایک ہے سب کی سب آ کے زبانیں مختلف ہیں کوئی عربی ہے پنجابی ہے سندھی ہے بلوچی ہے کوئی سرائکی ہے کوئی انگریزی ہے کوئی پشتون ہے زبانیں انہیں مختلف ہیں لیکن جب وہاں پہ پہنچتے تو اس ایک میدان میں آ کے وہ سب ہی کی وہ یک جا ایک ہو کے مولا ہم جہاں جہاں سے آئیں ہمارے رنگ ہمارے نسل ہمارے قبیلیں چائے مختلف ہیں لیکن تیرے حضور آج آکے ہم سب برابر ہو کے اس مسواد کا درس دوسروں کو بھی دے رہے ہیں اور خود سب مل کے اس درس دعا لے کے ہم اور چوتھی ان کے اندر جو حکمت ہے کہ بندہ اس کے اندر بندے کی کسر نفسی ہے اور اس کے اندر بندے کے لیے فکر آخرت ہے کہ جب بندہ احرام باندھ رہتا ہے تو احرام باندھ کے احرام کی دوسری شکل وہ کفن کی ہے احرام وہ کفن کے مشابہ جیسے بندے کو اس احرام کو بندھ کے اب سمجھ رہا ہے کہ میں اس کفن کی تصویر میں بن رہا ہوں اور وہاں پہنس کے فکر آخرت کو یاد کر کے اور ساری اپنی مصروف یاد کو چھوڑ کے اللہ رب رضیت کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے وہ لبائک لبائک کی جو صدائیں دے رہا ہے یہاں کہ توبہ استغفار جو کر رہا ہے اور ان صداوں کے ساتھ اب پیش ہوا ہو تو یہ حکمتیں ہیں جو حاج کے اندر اور قربانی کے اندر جو فلسفے جو مضبر ہیں آج اگر بندہ ان حکمتوں کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کتنا بہت تقوی چھپا ہوا ہے جیسے روزے سے میں یہ درس ملتا ہے کہ امیر ہے دوسری طرف غریب ہے جب امیر روزہ رکھتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں اتنے بڑے امتحان سے گزرا ہوں جیسے میں نے صبح سے لے کے شام تک میں نے کچھ نہیں کھایا جیسے میرا ایک دن کے اندر یہ حال ہوا ہے غریب تو ساری زندگی اس میں بسر کر رہا ہے اس کا کیا حال ہوتا ہوگا جیسے امیر کو روزہ رکھوا کے اس کو غریب کا حال سمجھا جا رہا ہے اس کی طرح کروانی کرنے کے لئے بھی اس کے اندر یہی حکمت چھپی ہوئی ہے کہ امیر آدمی جب وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس زبیہ کو پیش کرتا ہے تو اس کے اندر اس کو اپنے غریب بھائی کا بھی اس کو احساس ہوتا ہے اور امیر کو عمرات طبقہ کو یہ اس کے اندر ایک بہت بڑی دعوت فکر ہے کہ اس کو چاہیے کہ جہاں پہ اپنی اس حلال کمائی کے اندر اس نے اس زبیہ کو پیش کی ہے اس کے اندر اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے غرابہ مساکین اپنے بھائیوں تک اپنی اس دعوت کو پیش کریں اپنے اس نظرانے کو اور اپنی اس عقید کو محبت کو پیش کریں اگر بندہ اس صحیح قمت کو سمجھ کے قربانی کو اللہ رب العزت کی رضا سمجھتے ہوئے اس کو اگر اپنے دوسرے بھائیوں تک آئیزہ و اقارب تک پہنچار آئے تو سمجھو کہ یقیناً اس نے تقویٰ کو اس نے سمجھ لیا امیر آدمی عمرات طبقہ جب وہ بندہ اپنی اس قربانی کو زبا کر کے اس گوشت کو غرباء کے اندر مساکین کے اندر وہ تقسیم کر رہا ہے اور جذب اور جوش کے ساتھ پیش کر رہا ہے اور درمیان میں کوئی محل گزل نہیں آتی اللہ کی رضا کے لئے اگر کر رہا ہے تو پھر اللہ رب حضرت کی اس نعمت کا وہ شکر ادا کر رہا ہے کہ مولا اگر تو نے مجھے اتنی استعداد نہیں تھی لیکن میں استعداد نہ ہونے کے باوجود میں تیرا شکر ادا کر رہا ہوں اور اس پر میں سبر کر رہا ہوں اور میں تیری تصویر تعلیل میں موجود ہوں تو وہ امیر اپنے اس عمارت پہ اور یہ غریب اپنی اس غربت پہ یہ دونوں جو طبقے ہیں یہ کام یاد ہیں تو میرے عزیزوں صاحبوں اور بھائیوں یقیناً اس فلسفے سے ہم کنار ہونا چاہئے قربانی کے فلسفے کو سمجھ کے جو ہمیں دعوت ہے فکر مل رہی ہے کہ آج ہمیں سبیہ کو جہاں تک ہو سکے ہم خوش و خرم ہو کے اور اپنے جذبے کے ساتھ ان قربانی کو پیش کریں اور ان کے گوشتوں کو اپنے عزیزوں اقارب تک اور مساکین اور غربہ تک پہنچائیں یقیناً جب ہم غربہ اور مساکین تک اپنے قربانی کو پہنچائیں اور پیش کریں جب وہ راضی ہوگے تو یقیناً ہمارا رب بھی جو ہے وہ ہم سے راضی ہوگا اللہ رب رضی ہمیں زندگیوں میں ایسے مواقع بار ہا عطا فرمائے ہمیں توفیق دیں کہ ہم اپنے جذبوں کے ساتھ اپنے کوش اور محبت کے ساتھ اپنے پوچھتے ہیں ان دنوں کے اندر خاص کر آج صبح بھی ایک دو ساتھ ہی پوچھ رہے تھے تو بعض حضرات جو بہت سارا اعتراض کرتے ہیں کہ جناب بینس کی قربانی ہم نے کہیں پڑی نہیں ہے بینس کی جھوٹے کی کٹے کی قربانی ہم نے کہیں پڑی نہیں تو آج یہ نئی کوئی بدت ہمارے سامنے آگئی گائے کی قربانی تو ہے لیکن بینس کی قربانی نہیں یہ ایسی بات نہیں جس طرح گائے کی قربانی ہے گائے کے زمن میں ہی بینس کی قربانی ہے ہم گھڑاب کی ہم جھوٹے کی کٹے کی قربانی جو وہ ہم کر سکتے ہیں اس کے اندر کوئی ایسی جو مذایقے باری بات نہیں کبھی بھی ذہن میں یہ بات نہ رکھیں بحمد اللہ اس کے ہمارے آئیمہ کے بات بہت سارے دلائل و براہین موجود ہیں بہن اس کی قربانی جو ہے وہ یقین ان الحمد اللہ وہ جائز ہے اس کو تاکیر اور اس کی تضلیل نہ کریں جا بجا یہ روزانہ سوال ہوتے رہتے جناب گائے کی قربانی ہے اون کی قربانی ہے تو یہ قربانی اب کہاں سے آگئی ہے اگر ہم اس کی قربانی کو جدید جدت کا رنگ دیت ہوئے کہیں کہ پہلے نہیں تھی یہ قربانی آج آگئی ہے تو بہت سارے آج بھی سوال ایسے قربانی آگئی تو مجھے بتائیں کہ سرکار دعالم نے تو یہ لاؤر سپی کر استعمال نہیں کیا تو یہ آج آگئے تو آج یہ جائز نہیں ہونا چاہیے ایسی مساجد یا ایسے پنک ہیں ایسی آسانیہ اس وقت نہیں تھی آج آ چکی ہیں حج کے لئے آج ہم ہوای جہاز کا استعمال کر رہے ہیں وہ پہلے نہیں تھا آج ہے تو لہذا اگر کوئی یہ کہہ دے کہ سرکار نے اس وقت ان جازوں کا سفر نہیں کیا تو آج یہ نہیں ہونا چاہیے تو اسی طرح ہمیں سمجھنا چاہیے جیسے اس وقت یہ سہولتیں جدید نہیں تھی آج آئیے تو آج ہم ان کو لے رہے ہیں استعمال کر رہے ہیں جیسے یہ جائز ہے اسی طرح بھیج یہ تھنڈے علاقے کا جانور تھا اور سرکار دعالم عرب چونکہ گرم علاقہ تھا آپ کے قرب و جوار میں گائے تھی اونٹ تھا بھیج بکری تھی بھیج اس وقت نہیں تھی تو بھیج جو یہ سرد علاقوں میں اس وقت بھی موجود تھی سرکار کے یہ قریب نہیں تھی لیکن یہ سرد علاقوں میں موجود تھی اور ہمارے عائمہ اور علماء نے ایک کتاب ہے انسائیکلوپیڈیا کے موضوع پہ حیات الحیوان ایک بہت بڑی کتاب ہے اس کے اندر انہوں لکھا ہے کہ بھیج یہ گائے کی نسل میں سے ایک گائے کی نسل ہے یہ بھی گائے کی ورائٹیوں میں سے گائے کی ایک ورائٹی ہے تو لہٰذا اس کے اندر کوئی کبات نہیں کوئی مزائقہ نہیں پیس کی قربانی جو ہے وہ یقین صحیح ہے اور ہم کر بھی سکتے ہیں اور تیسرہ اس کے چوہ پانچوی بات یہ بھی ہے کہ بار بار جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ جانور کے اندر ایک یہ ہے بھے یہ کہ ہم یہ کر سکتے یہ کر سکتے یہ نہیں کر سکتے تو ہمارے علماء فقہار نے جو اس کا ایک میرٹ رکھا ہے قربانی کے جانور کے لئے وہ یہ میرٹ یہ بیان کیا کہ تین چیزوں کو لازم رکھ سامنے قربانی کا جانور اس کے اندر تین خوبیاں دیکھیں ایک تو یہ کہ جانور خوب صورت ہونا چاہیے اور دوسرا یہ کہ جانور نفع بخش ہونا چاہیے اور تیسرا یہ کہ جانور اس کے اندر حسن نفع اور تیسری بات قیمت جانور قیمتی ہو یعنی یہ تین چیزیں جو ہیں یہ جانور کے اندر ہیں تو کوئی ایسا رولہ نہیں کہ آپ جانور جو ہے وہ قربانی کو پر میں کریں تین خوبیاں تو اس جانور کو آپ کر سکتے بکرہ ہو بکرے کی نسل ہو بھیڑ کی نسل ہو دمبا بھیڑ کی نسل میں بیڑ کی نسل ہو اونٹ کی نسل ہو بھیڑ کی نسل ہو یہ چار نسل ہیں یہ بل اتفاق جائز حلال ہو اور ان کو ہم قربانی کو پر پیش کر سکتے چار جو ہیں وہ لاغر جانور ایک پورا مکمل مریل ہو جس کی ہڈیوں کا اندر گدہ ختم ہو گیا یہ جانور قربانی کو پر نہیں لگ سکتا وہ چار وں میں سے کوئی بھی ہو دوسر نمبر پر جو بلکل کانا ہو جس کی ایک آنکھ نہ ہو یا پھوٹی ہو بہت زیادہ زخمی ہو یہ جانور بھی نہیں لگ سکتا تیسرا جس کا سنگ ہو وہ موڑ سے نکلا ہو ہے سرے مصر ہے کہ جناب جس بیل کے سنگ جو ہے وہ شروع سے اس کے وہ مڈوا دیئے گئے گھونے کروا دیئے اس کے سنگ شروع سے نہیں گھونے جانور تو کیا جناب اس کے سنگ دونوں نہیں تو جس جانور کے بسپن ہی سے سنگ اس کے صاف کروا دیئے گئے تو بغیر سنگ کے بیل نسل شروع سے نہیں وہ جانور خوب صورت ہے اس کے اندر کوئی اسی کباد نہیں وہ صحیح ہے اس کو کر سکتے اور چھتے نمبر پر جو جانور ہے یہ ایک آنڈر اور خسی کے اوپر بہت سارا اعتراض کیا جاتا ہے کہ ہم خسی کر سکتے یا نہیں کر سکتے تو آنڈر جانور کے علاوہ آنڈر جانور کے مقابلے کے اندر جو خسی جانور ہیں ہمارے بعض حضرات جو خسی جانور کو پسند کرتے ہیں تو آنڈر بھی جائز ہے خسی جو ہے اس کے اندر ایک خوبی یہ ہے کہ خسی جانور پشاب نہیں پیتا تو پشاب نہ پینے سے اس کے گوشت یہ خوبی بدرجہ آنڈر کے یہ زیادہ ہے تو جو جانور خسی ہوگا اس کے گوشت سبیل نہیں آئے گی پشاب کی بھو نہیں آئے گی وہ موٹا تازہ بھی ہوگا وہ فرما بھی ہوگا تو اس لیے وہ بھی بہتر ہے تو جو آنڈر کو پسند کریں وہ آنڈر آنڈر بھی جائز اور جو خسی کو پسند کرتا ہے وہ خسی بھی اس کے لئے ٹھیک ہے تو دونوں جانور جو ہیں وہ کر سکتے ہیں وہا چند ایک مسئلہ ہیں اگر اس کے بہوجود بھی اگر کوئی ساتھ پوچھنا چاہے تو نماز کے بعد پھر بھی رابطہ کر کے پوچھ سکتا ہے اللہ رب ہمارا سب کانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے وَوَا عَلَيْنَا اِلَّرْ بَلَا اَمْ